کرونا ویرس کی سن 2019 میں وبا جس چینی شہر وہان سے شروع ہوئی تھی وہ وہان اب ایک بار پھر سے تفریح سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے وہان میں لاکھوں اپراد نے سرکوں پر نئے چینی سال کے آغاز کا جشن منایا اور بالآخر شہر کھلنے پر شکر ادا کیا گیا ہے میڈا ریپورٹس کے مطابق چین میں سفر کرونا پالیسی کے خاتمے کے بعد جہاں دیگر شہروں میں معاملات زندگی بحال ہو گئی ہے وہیں وہان شہر کو بھی ہر خسم کی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے تین سال لاکٹون میں رہنے کے بعد نئے چینی سال کے موقع پر وہان شہر میں جشن کے تقریباً اس انداز میں بنائی گئی ہے جیسے یہاں سے وبا کا گزر کبھی ہوا ہی نہیں تھا جنوری دوہزر بیس میں کرونا کی کیسز سامنے آنے کے بعد وہان پہلا شہر تھا جہاں لوگٹون نافذ کیا گیا اور جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ کرونا کی ابتدا سے اسی شہر سے ہوئی تھی کرونا وبا نے دنیا کو ایک طرح سے تو تباہ کر دیا تھا لاکھوں فراد کی موت واقع ہو گئی اور عالمی معیشت ہل کر رہ گئی تھی ایسے میں چین نے وہان شہر کا مکمل طور پر بند کر کے رکھ دیا اور ملک بھر میں سفر کرونا پالیسی نافذ کر دیا تھا اسی پالیسی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کے بعد کجشتہ ماں چین نے عوامی دباؤں میں آ کر پالیسی ختم کرتے ہوئے کرونا سے متعلق پابنیا ہٹا دیا نئے چینی سال کی تخریبات کے موقع پر وہان کی مارکٹی اور سڑکے شہریوں سے بھری ہوئی نظر آئی اور اس طوران کو چپران نے ماسک بھی نہیں پہنا تھا تین سال میں پہلی مرتبہ نئے خمری سال کے موقع پر وہان میں موجود بدمت کی ایک خدیم عبادتگاہ گویوان کو بھی عوام کیلئے کھولا گیا جہاں شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہی کرونا پابنیا کو ختم ہونے پر وہان کے شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا تین سال کے تاتل کے بعد ان کے لئے زندگی معمول پر واپس آ گئی ہے وہان کے شہریوں کو وہ وقت یاد آیا جب جنوری دوہزار بیس میں آدھی رات کو شہر کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا چھے سر دنوں کے لئے وہان کا باقی دنیا سے رابطہ مکمل منخطہ ہو کر رہے گیا جبکہ شہری کرونا کے خواب سے اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہے گئے تھے اور اسپتالوں میں مریضوں کیلئے جگہ نہیں رہی وہان شہریوں میں سرگرمیاں تو بحال ہو گئی ہے لیکن گوشت کے مرکزی مارکٹ ابھی بھی بند ہے یہ ویران پڑی ہوئی ہے جہاں گڑی رگاہ رکھنے کے لیے پولیس کی گاڑی موجود رہتی ہے